پشاور کے حوالے سے خبر شامل کریں جہاں پر پشاور بی آر ٹی منصوبہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا بس ریپی ٹرانزٹ منصوبے کے لیے نظر سانی شدہ فنس بھی کم پڑ گئے پشاور ڈیبلپمنٹ آتھارٹی نے چار ارب اٹھائیس کروڑ روپے کے اضافی فنس کے لیے حکومت کو خط لکھ دیا ہے پشاور بی آر ٹی منصوبہ کئی وعدوں اور تاریخوں کے باوجود تحال مکمل نہیں ہو سکا نئی سے نئی ڈیمانڈز اور اضافی اخراجات سے خود حکومت بھی چکرا کر رہ گئی ہے اضافی اخراجات کے لیے منصوبے کے ٹیم لیڈر نے اپنا پی سی ون بھی تیار کر لیا ہے ذرائع کے مطابق اضافی ڈیڑھ ارب روپے بس سٹینڈ نمبر انیس اور اکتیس کے درمیان پر خرچ ہوں گے جبکہ بس سٹینڈ نمبر ایک سے آٹھ تک اٹھانوے کروڑ روپے اضافی خرچ ہوں گے اس کے علاوہ ٹرانزٹ پشاور کے دفتر بس ڈیپو اور پارک کے لیے بھی اضافی ڈیڑھ ارب روپے مانگے گئے ہیں کنسٹرنٹ کی سپرویجن پر بھی ایک ارب پینتیس کروڑ روپے کی اضافی لاغت آئی گی صوبائی وزیر اطلاع شوکت یوسف زی کے مطابق بی آر ٹی منصوبے کی لاغت میں چار ارب روپے سے زائد کا اضافہ ہوا ہے اور مجموعی لاغت ستر ارب روپے سے زیادہ ہے بی آر ٹی کے لیے باہر سے بھی اشیاء منگوائی گئی ہیں جو مہنگی ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ اضافی رقم صوبائی حکومت فراہم کرے گی جس کی منظوری ایک نیک سے لی جائے گی شاورت میں ٹرانسپورٹ کا منصوبہ بھی آر ٹی تحریک انصاف کے گزشتہ دور حکومت میں سابق وزیر اعلیٰ پرویس خٹک کے دور میں شروع ہوا جو کئی تاریخوں کے باوجود تاحال مکمل نہیں ہو سکا اکتوہ 2017 میں شروع ہونے والے اس منصوبے کو کیپی کے حکومت نے چھ ماہ کے اندر مکمل کرنے کا دعویٰ کیا تھا جبکہ منصوبے پر لاغت کا تخمینہ 49 ارب روپے لگایا گیا جو اب 60 ارب روپے سے بھی تجاوز کر چکا ہے